معزز ناظرین میں ہوں محمد عمر فروغ اور دیکھنے والے محترم ناظرین کو السلام علیکم محترم ناظرین اگر ہم تریحی مقامات کی بات کریں تو بھی ہمارا ملک پاکستان کسی سے کام نہیں تریحی مقامات کتھ ہو تو لہور میں مجود بادشاہی مسجد مغلو کے دور کی ایک شاندار مثال ہے جو کہ سولہ سو تہتر میں اورنگ زیب علمگیر نے لہور میں بنوائی اور اب شہر لہور کی شناحت بان چکی ہے فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد بان چکی ہے اس میں بیگ وقت سات ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کا فن تمیر جامعہ مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے جو کہ اورنگ زیب کے والد شاہ جہان نے سولہ سن ارتالی میں تمیر کروائی تھی اس میں سنگے مار مار کہا یہ مسجد سولہ سن تہتر میں مغل بادشاہ اورنگ زیب کے حکم پر ان کے رضائی بھائی نے قلال خور کے مغربی دروازے کے سامنے شمال مغربی میں تمیر کی اس وقت اس کی تمیر پر آنے والے لاغت چھ لاکھ کی طویر رقم خرچ ہوئی اس کے بعد تین سو سے زیادہ عرصہ نمازیوں کی تعداد کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانی گئی اس مسجد کے لیے ایک پورے زیلے کی آمدنی وقف تھی اور یہ مسجد انتہائی بورے اخلاعات میں رکھی رہی راجہ رنجید سنگھ نے اس مسجد کی وسیم میدان کو اپنی سپاہ کے گوڑک کا استوال بنا لیا اور مسجد کے سہن کے شمالی اور جنوبی صدوں میں موجود خجرے جو مسلمان طالب علموں کے زیر استعمال رہا کرتے تھے ان کو سکھ فوجیوں نے اپنی رہائش گاہوں میں بنا لیا اس مسجد کے خوبصورت فرش اس میں کھڑی اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ تباہ و برباد ہوگا رہ گئے بات یہاں تک نہیں کہ مسجد کے وہ منار جو کہ اپنے اندر ایک بیت سمائے ہوئے ہیں ان مناروں کے ساتھ کیا بھی تھی رنجیز سنگھ کی وفات کے بعد ان مناروں کا احوال ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب لخور سکھوں کی لخور سکھوں کی قرابیت پر شوں ملتا ہے کہ مسجد اس طرح رنجیز سنگھ کے قبضے میں رہی کہ کوئی مسلمان اس میں داہل نہیں ہو سکتا تھا اور سکھوں نے نہائیت ازالی سے اس کے سازو سمان اور پتھر کو خراب کیا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو چالیس میں مسجد کے مناروں کی پرجیاں گر گئی تھی ان مناروں پر راجہ شیر سنگھ جو رنجیز سنگھ کا دوسرا لڑکا تھا جنوری اٹھارہ سو اکتالیس میں اپنی پر اندازوں کو بائنات کر دیا تھا جنہوں نے مناروں پر بہت پورے وقت کا سامنا کیا مسجد کے چاروں کونوں پر منار اس طرح تھے جو دیکھنے والوں کے دنوں پر اسلامی تمیرات کے نقوش تبا انیس سن اندازی میں پنجاز پنجاب کے وزیر آلہ سرسکندر حیات خان نے بھی مسجد کی مرمت کی اور انیس سن ساتھ میں جب مرکہ برطانیہ نے پاکستان کا دورہ کیا تو بطور خاص اس سسجد کی زیارت کو آئیں موسیقی موسیقی موسیقی